بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پیار کی تھی اس میں اکچہ خاتون کی جانب سے کیکہ منوس کو بابا کہتے دیکھا گیا جس سے الپرسلان کو بہت زیادہ رنج تو ہوا لیکن جب اکچہ خاتون نے جنابی الپرسلان کو اپنی حقیقت کے بارے میں بتایا کہ کیکہ منوس ان کا والد نہیں ہے تو الپرسلان اس لیے ان کی بات کا یقین نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے اکچہ خاتون کی جانب سے کیکہ منوس کو بابا کہتے دیکھ لیا ہوتا ہے اور اس لیے الپرسلان اکچہ خاتون کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کر باتے اور ناظرین ان واقعات کے بارے میں ہم نے آپ کو قسط آنے سے پہلے بھی اگاہ کیا تھا کہ نئی قسط میں الپرسلان پر اکجہ خاتون کی اصل حقیقت آشکار ہوتے نہیں لکھایا جائے گا بلکہ اکجہ خاتون ابھی بہنشی کے عالم میں ہی ہوں گی کہ الپرسلان کو ابراہیم اینال کی جانب سے حراست میں لے لیا جائے گا اور پھر قسط آنے پر ہو بھو ایسے ہی واقعات ہمیں لکھائے گے اور الپرسلان کو اکجہ خاتون کی اصل حقیقت جاننے میں ناکام نہیں دکھایا گیا لیکن ناظرین اب آنے والی قسط میں اکجہ خاتون کی اصل حقیقت کے بارے میں الپرسلان کو فاضے طور پر علف ہوتے دکھایا جا سکتا ہے لیکن نئی آنے والی قسط کا پہلا ٹریلر دیکھنے کے بعد جو مدہ ہی ہے سوچ رہے ہیں کہ اکجہ خاتون کوئی حقیقی کردار نہیں ہے اور نئی آنے والی قسط میں اس خاتون کو اس سیریز سے رخصت کر دیا جائے گا تو ناظرین ایسا تو بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اکجہ خاتون نہ صرف حقیقی کردار ہیں بلکہ وہ اس سیریز کے مرکزی کردار کے طور پر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہی ہیں اور ناظرین اب نئی آنے والی قسط میں ناظریف الپرسلان کو اکجہ خاتون کی اصل حقیقت کے بارے میں علم ہوتے دکھایا جائے گا بلکہ تمام سلجو قبائل اکجہ خاتون کے اس جوش و جذبے کو سراحتے ہوئے دکھائی دیں گے اور نئی آنے والی قسط میں جب اکجہ خاتون کو گتاری کے اعزام میں دختہ دار پر رکھانے کے لے جائے گا تو اس دوران بھی الپرسلان بھی اکجہ خاتون کو بچاتے ہوئے نظر آئیں گے اور قبیلے والوں کو اکجہ خاتون کی اصل حقیقت کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے ہی نظر آئیں گے لیکن ناظرین یہاں بھی اگر کوئی الپرسلان کی اس بات کا یقین نہیں کرے گا تو وہ کارجہ خاتون ہی ہوگی کیونکہ تاریخ کے مطابق اس خاتون کا بھائی بوزان یہ وردار اور چابری شخصیت کا مالک تھا اس کا اصل مقروض چہرہ الپرسلان زیز میں واضح طور پر دکھایا جا رہا ہے اور ناظرین کارجہ خاتون بھی اسی طرح کی خطرنا خاتون اس وقت ثابت ہوئی جب انہوں نے اکجہ خاتون کے زخم پر اپنی دلوار کے دستے کو زور سے مارا اس لئے اگر یہ کہا جائے کہ کارجہ خاتون نے اپنی سردار خاتون کے حقوں کی خلاف فرضی کرتے ہوئے اکجہ خاتون پر قاتلانہ حملہ کیا تو ہرکیز غلط نہیں ہوگا اور نئی آنے والی اقساط میں تمام مناظر ہمیں بازے طور پر دکھائے بھی جائیں گے جس کے بعد اس سیریز سے جڑے بردہوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے شکوک و شباد بھی ختم ہو جائیں گے لیکن ناظرین بہت ہی حیران کل صورتحال ہم آپ کے لئے بھی لے کر آئے ہیں تو یقیناً آپ کو بھی سوچنے پر بنبور کر ڈالیں اور وہ صورتحال یہ ہے کہ کیا نہیں آنے والی اقساط میں البلغوت کی شہادت کو دکھایا جائے گا یا نہیں اب دیکھتے ہیں کہ کتنے دو سے سوال کا درست جواب دے پاتے ہیں اس لئے ہمیں اپنے جواب سے ضرور اگاہ کیجئے گا لیکن جانے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک دینا بلکل نہ بھولئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں دوبارہ اپنی خدمت میں حاضر ہوں گے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں